اگر آپ کے بیوی بچوں کو بھیڑیے گھیر لیں تو کیا آپ آنکھے کان بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور بھیڑیوں کو اپنے پیاروں کی ہڈیاں بھنبھوڑنے دیں گے؟ کیا آپ زلی شاہ، عرشت شریف اور درجن اور حقیقی آزادی کی جدجہد کرنے والوں کا ناحق خون بہانے والوں کو انصاف کے کٹیرے میں لانا چاہیں گے؟ کیا سینکڑوں ہزاروں بے گناہ پاکستانی جن میں عورتیں اور بڑے بھی شامل ہیں جنہیں نو مئی کی مافیا کی سارش کے تحت پابندے سلاسل کر دیا گیا کیا اس بدترین نائنصافی کا بدلہ لینا چاہیں گے؟ کیا عمران خان اور ان کے خاندان سے کی گئی گھٹیا ترین ذاتیوں کا بدلہ لینا چاہیں گے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے اور آگے سے ان کے بچے بھی شئی سنتے رہیں کہ بھائی پاکستان میں تو ایسا ہی چلتا ہے ایک ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا؟ یا آپ اپنا نام تاریخ کے پنوں میں ایک ایسی جنریشن کے طور پر لکھوانا چاہیں گے جس نے پاکستان کی تاریخ کا دھارہ بدل دیا یاد رکھیں فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے یہ جو کہتے پھر رہے ہیں نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ان کی گل اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اللہ سے جنگ کرنے والوں سے ہوئی ہے آپ کا خیال ہے اللہ ان کی رسی نہیں کھیچے گا؟ اس وقت مافیا کی کامپیں یہ سوچ کے ٹانگ رہی ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے نکل آئے تو یہ جان بچا کے کہاں بھاگیں گے؟ یہ انتخابات بھی آپ نے اپنی بائیس ماہ کی ثابت قدمی سے ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکلوائے ہیں ورنہ ان کا بس چلے تو کبھی انتخابات ہونے ہی نہ دیں اپنے ووٹ کی طاقت سمجھئے ووٹ ڈالنے اپنے گھر محلے داروں دوستوں سمیت نکلئے اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھ میں لیجئے پھر دیکھیں کیسے بدلتا ہے یہ نظام اور کیسے بدلتا ہے پاکستان